سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جو گندگی ہے وہ تیزی سے ہٹ جائے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے دوستوں ہمیں چاہیئے ہلدی 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 ہماری سکن کے لئے بہت ہی ہلدفول ہوتی ہے ہماری رنگ کو نکارتی ہے رنگ کو گورا بناتی ہے تو یہاں پر ہمیں ہافٹی سپون ہلدی لینا ہے اس پیک کو آپ نے اپنے فیس پر نہیں لگا سکتے یہ فیس پیک صرف اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر لگا سکتے تو دوستوں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن ہاتھوں پاؤں اور گھردن کا خیال بلکل نہیں رکھتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن وائٹ ہو تو یہ رنگ ہی آپ کے لئے بہت ہی کام آنے والی ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے بیسن اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ہے تو چاولوں کا آٹھا بھی لے سکتے ہیں تو دوستوں بیسن اور چاول کی آٹھے کے جو بری کرل ہوتے ہیں وہ بری سکن کے ڈین سیلز کو ریمون کرتے ہیں بیسن کا استعمال ہر سکن ٹائپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائ ہے یا اویلی ہے اسے لگا سکتے ہیں کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے یہ نیچرل ہے اور اس کا ریزیل بھی آپ کو ہنڈر فیصد ملے گا تو دوستوں بیسنی جو چیز ہے وہ ہے لیمو کارس لیمو کارس ونٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمو کارس ایک بریج کی طرح کام کرتا ہے رنگ کو نکھارتا ہے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کے جو ایز ایز ہے وہ اسے جلدی ریموو کرتا ہے لیمو کارس ہمارے سکن کے لئے بہت ہی پیلت فول ہوتا ہے اور جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی جو گندگی ہے اسے تیزی سے ہٹا جیتا ہے اور ہمارے رنگ کو نکھارتا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی پائیدی مند ہے تو دوستو آپ نے لیمو کارس اس کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے یہ نیچرلائز کا کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہے اب ہم نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے ان کو مکس کرنے کے لئے میں لے رہی ہوں کچھا دودھ کچھا دودھ ہمارے سکن کو سوفٹ بناتا ہے سکن کو لائٹنگ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکن کو سوفٹ بنا کے تازکیل آتا ہے کچھا دودھ ہمارے سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور یہ کلنزنگ کے طور پر کام کرتا ہے تو ہم نے اس کے اندر کچھا دودھ کا ضرور استعمال کرنا ہے یہ ہماری سکن کو سوفٹ بنائے گا تو دوستو یہ فیس پیک ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن کو گھرا کرنے کے لئے بہت ہی ہیلپفول ہے آپ نے اس کا استعمال لازمی کرنا ہے یہ نیچرل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ میں نے اس میں ساری پاورفول چیزوں کا استعمال کیا ہے تو اس طرح سے آپ ہاتھ اور پاؤں پر لگانا ہے جب آپ لگا لیں تو اس طرح ہلکا سا مساج کر کے لگائیں جب آپ نے اسے پندرہ سے دس من کے لئے ہلکا سا مساج کر کے لگاتے رہنا ہے جب یہ سوچیا ہے تو آپ نے اسے تھنڈے بانی سے ہوش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے بہت اچھا ریزل ملے گا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو جمع ہوئی گھنگی اور میل بگرہ وہ بلکل دور ہو جائے گی آپ کو اس سے ایک بار استعمال کرنے سے ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا تو دوستوں آپ نے اس کا استعمال لازمی کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے موسیقی موسیقی